نمسکار سواگت آپ سبی کا ایم پی اب تک آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت چلی خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بات کریں گے مکہ منطری کی تو مکہ منطری سی ایم ٹاکٹر موہن گیادب جو ہیں وہ ان دور کے دورے پر ہیں اور انہوں نے روڈ شو کیا ہے اس دوران بڑی سنکھیا میں بی جے پی کے کارے کرتا اس روڈ شو میں شامل ہوئے ان دور کے بڑا گڑپتی سے یہ روڈ شو شروعات اس کی ہوئی ہے اور ان دور کے ہی راجوالا پر جا کر یہ روڈ شو سماپت ہوگا سی ایم سے نیوز ایٹین سنباداتا نے ایکسکلوسیو بات چیت دیکھی سیدھی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ یادرہ جو ہے ابھی لگاتار چل رہی ہے اور زوردار سواگت مکہ مندری کا ان دور میں ہو رہا ہے ان دور کے بڑا گڑپتی سے راجوالا تک یہ جن آبھار ریلی جو ہے یہ نکالی جا رہی ہے ہی لیویٹیڈ کوریڈور کا بھومی پوجن کارکرم ہے سوگات دینے کا کام بھی مکہ مندری یہاں کرنے والے تصویر دکھا رہے ہیں آپ کو دیکھا رہے ہیں اور یہ جو پورا روڈس ہے وہ بڑا گڑپتی سے شروع گیا تھا جنتہ کا پریم نظر آ رہا ہے اپنے سی ایم کے ساتھ بھارتی انتہ پارٹی کی ویشہستہ ہے یہاں ہم تو یہ مان کے چلتے کہ پارٹی کا جو آدھار ہے اس کا لاغ ملتا ہے اور بھارتی انتہ پارٹی ان دور میں بہت مجبوط ہے پورے پردیس مجبوط ہے یہ شروع پردان مندری کے نیترات میں بھارتی انتہ پارٹی ویسو کی سب سے بڑی پارٹی اور یہ اس کا پڑنام ہے کہ نو کی نو ویدان سبا ہم اپنے بھارتوان میں اندور میں جیتے ہیں اور جنتہ کا پار اس نے اومنگ اور وکاس کے پتی جاگروکتہ اندور کے بڑھ گئے کہیں نہیں ملے گی 22 تاریخ کو پرانپدشنہ ہونا ہے اپنے مد بردیس میں ایوڈیا جیسا اُسو نظر آ رہا ہے پورا مد بردیس رام میں ہو نظر آ رہا ہے نشتر دروپ سے آج ہم نے کیبینیٹ میں بھی بیویسے لیا تھا اور ہمارے لیے یہ پرماتما کی دیا سے ایوڈیا ہم بھگوان رام کا گرب گرب میں پرویس ویادویتی گھٹنا ہوگی اور ہم تو صبح کی سالی مد بردیس والی سے 2000 سال پہلے کا جو مندیر دھوست باتا 500 سال پہلے اس کو پنر نرمان اپنے آنکھوں سے ہوتے دیکھ رہے ہیں یہ تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بڑا گھڑپدش جو روڈ سے شروع آتا ہے اس کا سمابن ہوگا راز بارہ پر اور جنہاں جہاں بھی آپ نظر آئے گی وہاں پر آپ کو لوگ نظر آئیں گے اپنے مقبندے کا سواگت کر رہے ہیں وندر کر رہے ہیں ابھی نندر کر رہے ہیں بیڈو جنرلیش ڈیلر ساتھ مکلیرز گھٹا نیوز 13 اندور یہ تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں دیکھیں یہ ابھی بھی یہ جو سیم کا یہ روڈ شو ہے بڑا گھڑپتی سے جو شروع ہوا تھا یہ ابھی بھی جاری ہے اور جہاں جہاں سے یہ ہو کر گزر آئے دراصل ان دور میں بڑا گھڑپتی سے لے کر راجوالہ تک جو سبحاش مار گئے اسی سے یہ روڈ شو ہو کر گزر آئے اور یہاں پر پورے راستے پر پورا راستہ بینر پوسٹر سے پٹا پڑا ہوا ہے منچ یہاں پر سجائے گئے ہیں کارکرٹا جو ہیں اتصاہیت ہیں اور خاص منچ سجا کر مکہ منتری کا یہاں سواگت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رام مندر لے جائی جا رہی مورتی جنم بھومی جا رہی مورتی ویویک سرسٹی سے جنم بھومی جا رہی مورتی گرب گریہ میں رکھی جائے گی رام لالا کی مورتی ایک سو پچاس سے دو سو کلو اس کا بزن ہے پرتیمہ کا جو تیار کی گئی ہے شامل ورن ہے پرتیمہ کا اور ڈیڑھ سو سے دو سو کلو کے وزن کی یہ پرتیمہ ہے جسے اب رام مندر لے جایا جا رہا ہے گرب گریہ میں اس مورتی کو پرتیمہ کو رکھا جائے گا تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اور یہ شام ورن کی یہ مورتی ہے اور پانچ برش کی آیو کے رام لالا کی یہ پرتیمہ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے خاص طور سے اور اب اسے رام مندر لے جایا جا رہا ہے گرب گریہ میں رکھا جائے گا اے ادھیا پہنچ چکی ہے تصویر دیکھئے اور بھلے ہی تصویر یہ بھلے ہی پرتیمہ باہر سے نظر نہیں آ رہی ہے لیکن جس واہن میں یہ جا رہی ہے اس کا کتنا مہتو ہے یہاں کے جو لوگ پہنچے ہیں بھکت جو پہنچے ہیں شردھالو جو ہیں یا ہر رام بھکت ہے اس کے لیے بہت ہی مہتو والا یہ ہو جاتا ہے بہن ہی کہ اس میں شری رام جو ہیں وہ آ رہے ہیں رام للا آ رہے ہیں اور ان کی پرتیمہ آ رہی ہے اور اس کے بعد پران پرتشتہ جو ہے وہ 22 تاریخ تک ہونا ہے اس کا کرن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے پوچن ودھی بھی شروع ہو چکی ہے لیکن اس کے پہلے کی یہ تصویر ایکسکلوزیو تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں وہاں جائے شری رام کے جائکارے لگتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ خاص پرتیمہ جو ہے یہ قریب اس کا وزن جو ہے ڈیڑھ سے دو سو کلو کا بتایا ہو جا رہا ہے اور شامل ورن کی یہ پرتیمہ ہے مورتکار نے جو تیار کیا ہے پانچ ورش کی آئیو کے بال روپ میں شری رام للا جو ہیں وہ درشن دینے والے ہیں بھویا پرتیمہ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے اور پوری سرکشہ کے ساتھ اسے لیا گیا دیکھیں کتنی چاک چوبند سرکشہ ہے پرتیمہ کے لیے بھی سرکشہ کی گئی ہے اور بہت آدر سے سمان سے سرکشہ کے ساتھ اس پرتیمہ کو آئیو دھیا پہنچایا گیا ہے اب گرب گریہ میں اسے رکھا جانا ہے وہاں پر بھی اس کے لیے خاص انتظام کر لیے گئے ہیں ایکسلوسیر تصدیر پیویک سرشتی سے جنم بھومی آ چکی ہے رام جے کی جنم بھومی پرتیمہ آ چکی ہے بھوپال سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں بیس جنوری جہاں بیس جنوری سے بی آر ٹی ایس ہٹنا شروع ہو جائے گا بی آر ٹی ایس کا کوریڈور جسے ہٹانے کی تیاری اور کھانکہ تیار ہو چکا ہے اب بیس تاریخ سے اسے ہٹانا بھی شروع کر دیا جائے گا چرن کے حساب سے اسے ہٹایا جائے گا اور بیرہ گڑ سے اس کی شروعات ہوگی یعنی کی بھوپال کے باری حصے سے اس کی شروعات ہوگی اس کو ہٹانے کا کام وہاں سے شروع ہوگا بی آر ٹی ایس ہٹانے کا کام سیم جاکٹر موہن یادو نے کار یہ یوجنا پر چرچہ کی ہے اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تیہ سمعے میں بی آر ٹی ایس ہٹانے کا کام ہو جائے گا دھکاریوں کو بھی کہہ دیا ہے کہ تیہ سمعے میں جو ہم نے سمعے سیما تیہ کی ہے اس میں یہ کام ہو جائے رات میں یہ بی آر ٹی ایس ہٹانے کا کام چلے اور سرکشت ٹرافک ویوستہ بھی سنشت کی جا سکے اس بات کا دھیان رہے آج موہن کیابنٹ کی بیٹھک میں کئی اہم فیصلوں پر موہر لگی پردھان منتری جنمن یوجنا کو مدھی پردیش میں لاغو کرنے کے لیے ہری جھنڈی مل گئی ہے اس کے تہت وشیش پچھلی جنجاتی کشیتروں میں سڑک آواز آنگنواری کا لاب ملے گا وشیش جنجاتی کشیتروں میں کینڈر کی فنڈنگ سے آنگنواری کینڈر بنائے جائیں گے ساتھ ہی ہاں چھاترواز بنائے جائیں گے ساٹھ فیصد کینڈر اور چالیس فیصد راج سرکار کی اس میں حصہ تاری ہوگی کیابنٹ کی بیٹھک میں سرکار نے اس کے لیے الگ سے بجٹ آبنٹیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے چکت سا شکشہ ویبھاگ میں بدوننتی سے بھرے جانے والے پروفیسرز کے پد اب سیدھی بھرتی سے بھرے جائیں گے پانچ نئے میڈیکل کالج بھی اسی سطر سے شروع ہو جائیں گے راج ساشا نے آج کیابنٹ میں اپنی بھاگیداری کو سلشت کرنے کے لیے الگ سے بجٹ لائن کھولیے جانے ہیتو اور اس پورے راشی کو منجور کرنے کے لیے منجوری دی ہے بشے اس پچھڑی جنجاتی باہول چھتروں میں سڑک نرمان کے لیے بھی پرستاؤ لائے گیا پرزان منتری جام سڑک اوجنا کے جو مابدن ہیں اس کے امسار سڑک بنائی جائے گی پرشری وشے جنجاتیوں کی سو تک کی جن سنکھیا والی گاؤں کو بھی پتی سڑک سے جوڑا جائے گا اس کے ساتھ ہی وہاں پر رہنے والے آدیواسی کے مکان یا دی پردان منتری آواز سے سوکرد نہیں کیے ہیں تو اس کو بھی مشن موڈ میں سوکرد کیے جائیں گے پرتی حضرہی آواز نمار کے لیے دولا خوپے دیے جائیں گے چھکستہ سکشہ بھرتی نیموں میں سنشودان کا بھی ایک پرستا منجور ہوا ہے اگلے پانچ سال کے لیے جو پدونت سے بھرے جاتے تھے پروفیسرز کے اس کو اب سیڑی بھرتی سے بھرا جا سکے گا کیونکہ ہم پانچ نئے میٹکل کالیج اسی سطر میں شروع کرنے جا رہے ہیں اور ایودھیا درشن کو لے کر سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہوای جہاز کے ذریعے تیرت درشن کرایا جائے گا اور اسے لے کر منتری دھرمیندر لودھی نے بیان دیا ان کا کہنا تھا کہ یوجنا پر کام کیا جا رہا ہے موسیقی اور ادھر بی جی پی نیتا آروند سنگھ بھدوریا کے بیان پر سیاست گرمائی ہوئی ہے کاریکارتاؤں میں جوش بھرنے کے دوران وہ ایسی بات درسل بول گئے جسے لے کر اب کانگریس حملہ ور ہو چلی ہے ریپورٹ دیکھیں ویدھان سبح چناؤں میں ہار کے بعد بھند میں سمرتکوں سے اروند سنگھ بھدوریا نے سمبات کیا کاریکارتاؤں کا اتصاہ بڑھانے کے دوران پور منتری آپاک ہو بیٹھے اور کہا کہ ہم ہارے ہیں سرکار نہیں ہاری ہے آپ چنائے ہارے ہوگے جسے کی نہیں ہارے ہوگے ہمارا ویدھائی ہمارا منتری اتیر کا آپ ہی ہے ادھر آنکھ نکالنے والے بیان کو لے کر کانگریس نے سرکار کو گھیرا ساتھی لو آن آرڈر پر بھی سوال کھڑے کیے ہم تو کہتے ہیں سرکار ارون بھدوریا جی کی ہے ٹھیک ہے وہ چناؤں ہارے لیکن ان کی پارٹی کی سرکار تو بنی ہے نا تو کوئی اگر کار کرتا کی طرح باہنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے آنکھ نکالنے آوشکتہ کیا ہے کیا آپ کو اپنے پردیش کے گرہ بھاگ پر وشواس نہیں ہے گرہ بھاگ تو مکمنتری جی کے پاس یہ تو سیدھا سوال کھڑا کر رہا ہے مکمنتری جی پر کیا آپ کو اپنے گرہ منتری پر وشواس نہیں ہے ان پر پورا بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کانون وستہ کی اس طرح چار روز سے چلانا سکشم نہیں ہے تب ہی آپ کہہ رہے ہیں مہدوریا جی کہ میں آنکھ نکال لوں گا بیسے یہ کہیں نہ کہیں ارون بھدوریا جی کا دیکھتت بھی بتاتا ہے کارکرتاؤں کا اتصاب بڑھانا تو ٹھیک ہے لیکن کانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کہنا ٹھیک نہیں ارون بھدوریا خود منتری رہ چکے ہیں ایسے میں ان کا بیان مائنے رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کانگریس نشانہ سادھ رہی ہے